بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و خریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج ہم بنائیں گے بیف پائے بیف پائے کیسے بنتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیسے بنانے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے تین عدد ٹماٹر تین عدد اری مرچ تین عدد پیاز لسن اور ادرک اور ایک بیف پائے لیے اس کو کرمے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اچھی طرح میں نے جلا لئی ہے اس کے جو والب وغیرہ ہیں سب کلین کر لئی ہیں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن پائے ایڈ کی ہیں ابھی پیاز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن اری مارچ ٹماٹر ایڈ کریں گے لسن ادھرک ایڈ کریں گے لسن میں نے ثابت رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ایڈ کریں گے وارٹر میں نے گرم کر لئی ہے کتل میں فلیم آن کریں گے اس میں ایڈ کریں گے نمک سرخ کلر مرچ ہلدی پورڈر دار پھار مرچ سرخ مرچ موٹی لائچی دار چینی مکس مسالہ تنیا پورڈر زیرہ پورڈر کالی مرچ بسم اللہ موسیقی 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 اس کو پندرہ منٹ کے لیے ککر میں گا لیں گے اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ککر بن سکتے ہیں ککر بن سکتے ہیں پندرہ منٹ ہم نے رکھے تھے ابھی جس طرح ہمیں چاہیے اس طرح نہیں کلے پندرہ منٹ وہ رکھنے پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی امید ہے کہ گا چکے ہوں گے کیونکہ دو دفعہ ہم نے اس کو سکر دکھنایا ہے ماشا ابھی پائے مارے گال چکے ہیں زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اڈی جو ہے کھالی ہو چکی ہے ابھی اس کو کڑائی منکا لیتے ہیں ملتا ہے اس میں کے لئے ان کو سکتا تھا ابھی میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا ابھی اس میں تھوڑا پانی کو شکر کریں گے پھر آئل ڈالیں گے ماشاءاللہ پانی مرک کو شکر کریں گے ابھی اس میں تیل ایڈ کریں گے بسم اللہ ابھی ان کو اچھی طرح بھونیں گے یہ بلکل اچھی طرح آ چکے ہیں یہ چیکر اڈگین ڈال گو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بھون چکے ہیں آئل ڈال گو چکے ہیں شکر کریں گے پانی جو ہے وہ اپنے اصاب سے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے دو کپ پانی ڈال لیا ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اس کا سالن جو ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں ایک کپ پانی ڈالوں گا اگر آپ نے نان کے ساتھ کھانا ہے تو پانی آپ بشک چار گلاس ڈال لیں جتنا اس کا شربہ پتلا ہوگا نان کے ساتھ مزہ آئے گا ماشاءاللہ پائے مارے تیار ہو چکے ہیں ابھی اس میں سبستہ نیاں ڈالتے ہیں ابھی میں شک پانی expensive ڈال오و مگم ڈال